یہ ایک مجھے یہ خجور کی چٹائی کا مسئلہ آیا مدت ہوگی تھی اس کو دیکھے ہوئے مدت ہی ہوگی تھی تلاش کرتے 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 میں نے بہت بچپن میں یہ پڑھ لیا تھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس پہ سوتے تو میری چھت پہ جو چار پائی تھی وہ مونج کی رسی کی ٹھیک ہے وہ موٹا سا بان ہوتا ہے جو پتھان جس کے ساتھ میں نے پوری زندگی بغیر کپڑے کے اسی پہ اپنی زندگی کو اب آکے میں نے اپنا یہ چار پائی بدلی جب میری شوگر کی وجہ سے ہڈیاں ختم ہو گئیں اور اب میری رات پڑی موشہ لیکن اب بھی میں رات بھی زمین پہ سوید یہ ایک بیٹی ہے ایک بہن ہے جس نے مجھے دو ہفتے پہلے یہ چٹائی بھی جو اسے کا استاجی آپ نے مسلح کا ذکر کیا پہ نبی علیہ السلام کے جسم اقدس کے اندر جب حضرت عمر نے دیکھا رسول اللہ کو آب دیدہ کو کر کے بھی مشک پانی کی بری اور ساتھ جو اس پہ حضور بغیر کمیز کے لٹے ہوئے تھے اور یہ جو اس کے نشان ہیں بس کی بنت کے یہ نبی علیہ السلام کے مقدس جسم کے اندر چپک گئے تھے گھس گئے تھے اس بیٹی کو میں نے صبح دعا دی تحجت کے وقت تئیسویں رات اس پہ گزار کے نماز اس پہ پڑھ کے میں نے کہا جا تیری نسل سے حضرت فاطمہ علیہ السلام والی برکتیں اللہ نے جو ان کو نہیں تجھ کو دے دے اور تیرہ شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جیسا ہو اور دین اور دنیا کی میں نے دعا پڑھی کہ یا اللہ جو دنیا میں سے حسنات ہیں وہ بھی اس کو دے دے جو آخرت سے وہ بھی اس کو دے دے اور اس کو عذاب سے بچا لے جو قرآن میں ہمیں دعا سکھائی تو میں نے کہا یہ اپنے اس تحجت کی نقدری ہوگی کہ میں اس پہ تحجت کی نمازیں اور اپنے دن اس کے پہ میں نہ گزاروں یہ اس کے تحجت کی سب سے جڑا قدر یہ ہے کہ باوقت تحجت اس نے میری خواہش کو ایک جمعہ میں سنا اور اپنا نام کے بغیر بجائے استاجی میں سنتی ہوں اور میں نے آپ کو یہ بجوا دیا اب میری اس بہن نے جو میرا دل خوش کیا ہے اور اس طرح کی لڑکی وہ کہتی میری شادی اب ہونے والی اللہ بابرکت کر دے اس کی شادی کو اور وہ ساری برکتیں جو حضرت فاطمہ کو دی ہیں اور رسول اللہ کو دی ہیں حضرت عبراہیم اور حضرت سارہ کو اور حضرت حاجر کو دی ہیں وہ برکتیں اس کو تعاف فرمائے وہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی اس کی یاد ہے اب اس سے یہ ہوا کہ میرے ذہن میں خیال آیا دعا پڑھتے ہوئے کہ انقلاب ایران سے بیس سال پہلے ایک وفد گیا خمینی کے پاس جلاوطنی کے دور میں کہ رضا شاہ پہلوی بادشاہ ایران کے پاس تو فوجیں ہیں آپ اسے کسا ٹکرائیں گے اسے کہا میں نے جو انقلاب کے بیج بودھی ہیں یہ بیج اب رنگ لانے والے ہیں اسے کہہ دینا جا کے کہ میری فوج اس وقت ماں کی گود میں دودھ پی رہی ہے یہ بیس سال بعد اس کو پتا چلے گا ہے کہ میں قوم ہوں تو وہ ایک سکسٹی ون یا ٹو کی بات ہے سیونٹی نائن میں خمینی انقلاب لے کے آگئے پچاس آزار لڑکے اس انقلاب میں شہید ہوئے پلڈوزنوں کا میں نے وہ وہ قبرستان دیکھا ہے شہدائے رضا کے نام سے تہران میں ہے اتنا بڑا ہے کہ آپ تو سوور نہیں کر سکتے آپ کی سوور سکتے یونگ لڑکے بالکل یونگ ایک بڑھا نہیں اٹھارہ سترہ انیس بائیس چوبیس پچیس سترہ اٹھارہ چودہ سولہ یہ تصویریں ان کی لگی کیوں مجھے کیسے پتا چل گیا کیونکہ ان کے ہاں ایک اوپر جنگلہ بنا ہوا ہے بڑا نیچے جس کی قبر ہے وہ قبرے پلین ہیں وہ نہیں اوپر نیچے قبرے بنائیں جس طرح یہ پتھر لگا اس طرح ہے اور ہر پتھر کے اوپر جس طرح ہمارے ٹیلے لگی اس کے اوپر اس کا نام اور اس کی ولدیے لکھی ہے اس کے اوپر اس کی قبر کے اوپر پورا وہ جنگلہ چاروں طرف پھر ہے جس طرح یہ بیم پڑے ہوئے ہیں تو لے کے جنگلے لگا کے اس کے اندر تصویریں رکھی ہیں کہ یہ رضاں ہے یہ احمد ہے یہ فلان ہے میں نے پھر اس کا سپیشلی دورہ کیا کیونکہ میں تو موئی ہی جہادی یہ تو مولوی تو میں بنا دیا گیا ہوں میں یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں پر بھاگ نہیں سکتا ہوں ڈیوٹی لگ گئی اللہ نے کہا تم کہاں جاؤ گے بھاگ کر کے تباہ تو وہی ہے تباہ تو وہی ہے جو مرضی تو میری اس بہن نے یہ تفعہ بھیجا ہے میں کسی کے تفعہ کی آج تک اپنا قدری نہیں کی دنیا کے اندر اس آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ میں اس کے تفعہ کی ساتھ کرتا کیا ہوں اس کے تو خیال میں بھی نہیں آسکتا یہ تو حشر کے دن جب جذاب ملے گی اس کو تب پتہ چلے گا یہ تفعہ لینے کے لیے نہیں کہہ رہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں جس نے مجھے کچھ روپیہ بھی دیا اس کو پتہ نہیں کہ حشر کے دن وہ ہوگا کیا اس کے ساتھ وہ جب جائے گا بارگاہ الہی میں ایسے ادھر دیکھے گا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے چاہے وہ تفعہ دس پیسے کا تھا دعا کا تھا یا کسی نے یہ چیز بھیج کر یا کچھ پہنے اوڑنے کو دی یہ اس بیٹی نے مجھے وہ تفعہ دیا ہے جس سے میرا دل باغ باغ ہو گیا میں خوش ہو گیا ہوں آپ کے گھر میں اگر یہ چٹائیاں نہیں ہیں آپ کے کمرے میں نہیں ہیں آپ بڑے آرام سے نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ تو اپنے نبی کی یہ سنت نہیں ہے افتاری خجور کے ساتھ کرو تو علیہ آس قادری کہتا کہ اس طرح کے مسلے لے لو نبی کے گھر میں یہ تھا مشکیزے لے لو ستو لے کر رکھ لو اپنے پاس یہ سنت نہیں ہے ہر وہ سنت جس سے نفس پر شاک گزرے نفس کو برا لگے وہ اچھی ہے آپ کے لئے ہر وہ سنت جس سے نفس کی تربیت ہو اور نفس کو تازیانی اور کورے لگے وہ بری ہے آپ کے لئے میں ان سنتوں کا پیروکار نہیں ہوں میں ہر وہ سنت جو میرے نفس کو تلخ لگے جس کو کھاتے میرے نفس کی ہچکی بن جائے وہ کہے ہٹ جا کاشف علی میرے ساتھ ظلم نہ کر میں کہوں تُو وہ ظالم ہے نفسِ مارا کہ تُو نے مجھے باغی بنایا خدا کا تُو نے مجھے خدا کا باغی بنایا میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں بسر کر لی اور ایک دن بھی تُو نہیں رویا میں جب تک تجھے نفسِ لمامہ بنا کے نفسِ مطمئنہ کے مقام تک نہیں لے جاتا اتنے دے تک میرا سفر ختم نہیں ہوگا چاہے میں زندگی کے آخری لمحے تک تیرے سے لگوں یہ ہے وہ جنگ جو آپ جیت نہیں پا رہے ہیں یہ وہ جنگ میرے طالبِ علم ہوں اور ان کے گھر میں مسلح نہ ہو دھونڈیں بڑی دیر گئے میں ڈھونڈتا رہا ہوں دوسری صفحے مجھے ملتی نہیں یہ نہ مجھے ملے میں پرشان تھا کہ اب کہاں سے وہ لے کر رہا ہوں لوگوں سے کہا پوچھیں وہ کیسا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے دین اجنبی ہو گیا رسول اللہ نے فرمایا تھا دین اجنبی ہو کر آیا تھا لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کا دین کیا ہے جہالت پھیل چکی پھر فرمایا ایک وقت آئے گا پھیل جانے کے بعد ایک وقت آئے گا دین پھر اجنبی ہو جائے گا صحابی در گیا انہوں نے کہا اللہ کا رسول فرمایا اپنوں کے بیچ میں اجنبی ہو جائے گا سا یعود و غریبا ماللہ صدر الدین اصلاحی نے اتنی موٹی کتاب اس حدیث پر لکھی اگر میں وہ نہ پڑھتا شاید نہ کچھ بھی نہ کرتا اسلام اور مارکہ جہلیت ایسی کتاب ہے ہلا کے رکھ دیا تھا مجھے میں اٹھ کڑا ہوا کہا ایک وہ ایک سید بادشاہ کا اٹھ کڑا ہوا لٹیچر میں نے بڑے پڑے تھے پر صدر الدین نے جس وقت لکھانا کہ دین غریب ہو جائے گا اور اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں حضور نے فرمایا ایسے ہوگا وہ دور کے دین اس طرح ہوگا جیسے کسی انسان کے ہاتھ پہ جلتا انگارہ رکھا نہ جاتا اس طرح ہو جائے گا پھینک دیں گے لوگ رکھو تو پھینک دیتے ہیں پھینک دیں گے لوگ شادیوں پہ بیانوں پہ زندگی میں پھینک دیں گے لوگ کوئی قبول کرنے والا سیہود و غریبا یہ پھر ویسا ہی آ جائے گا جس طرح کہ پھر دور جہلیت میں نبی کا دین پہنچانا اوکھا ہو گیا مشکل ہو ایسے ہو جائے گا پھر وہاں کیا فرمایا ایک جملہ فرمایا تو بالل غریبا غریبا کیا اجنبی فرمایا وہ جو اجنبی ہو جائیں گے میرے دین کو مان کر دنیا میں اجنبی ہو جائیں گے اپنوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنی امی کے لئے بیٹا اجنبی ہو جائے گا اپنے سگے بھائی کے لئے اجنبی ہو جائے گا بیوی اس کو اجنبیوں کی طرح دیکھیں گے برادری کون رنگ نسل زبان سب اس کو دیکھیں گے یہ کون ہے یہ کون ہے ہمارے درمیان میں اس کی داڑھیوں کو دیکھیں گے اس کی تحجدوں کو دیکھیں گے اس کا روضہ کھولنے کو دیکھیں گے اس کے کانے پینے کو دیکھیں گے اس کو مجنون کہیں گے اس کو پاگل کہیں گے اس کو سائکرٹک کے پاس لے جاؤ ایک بچہ مجھے کہتا ساتھ جی میرے باب آپ نے کل ٹائم لیا سائیکٹرکس کے پاس کہ یہ پاگل ہو گیا میرا بیٹا اللہ 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 وہ تو کہہ کے چلا گیا میری تو اندر حالت خراب ہو میں کہاں پھر رہتا ہوں میں یہ پڑھتا ہوں پھر کدر آہیں بھر بھر کے پھر سارا دن گزرتا ہے میرا نہ دن کو چاہے لوگ کہتے ہیں بیمارت بیمار نہ ہوتا اور کیا ہوں میرے ذہن چوبیس گھنٹے اس انتشار میں رہتا ہے چوبیس گھنٹے ایک لمحہ سوں یا جاگو دن ہو یا رات ہو ایک ہی بات میرے ذہن میں ہے سا یعود و غریبان اسلام غریب ہو گیا توبہ لیل غربہ کاشف اس وقت میں دین کو ہاتھ میں تھامنی حضور نے کہا تھا خوشخبری دے دینا ان کو میرے بعد آئیں گے توبہ ان کو خوشخبری دے دینا لیل غربہ جو اپنوں میں اجنبی ہو جائیں گے دین قبول کر جو اپنوں میں اجنبی ہو جائیں گے یا اللہ مجعلنی من غربہ یا اللہ کاشف کو غربہ میں سے لکھ اور غربہ میں سے اٹھا غربہ پہ زندگی گزارنے کی تفیق ہتا فرما مجھے یہی تفیق چاہیے اور کچھ نہیں زندہ کرنا ہے نبی کے دین کو زندہ کرنا ہے حالات کیسے گزر جائیں موجے طوفان سر سے گزر ہی کیوں نہ جائیں آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا موجے خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائیں ہاں شاعر کہتا ہے کہتا ہے خون کی ندیاں گزر جائیں کیا محبوب کے در سے اس لیے اٹھ جاؤں کہ خون کی ندیاں بہانی پڑ جائیں گے اپنے جسم کو بوٹیاں گرانے پڑ جائیں گا موجے خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائیں آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا میں محبت میں اتنا کچھا ہوں کہ خون کی ندی دینے کا وقت آیا تو اٹھ جاؤں یار کے آستانے سے اس کے لیے یار کا آستانہ ملنے کے لیے تحجد تحجد پڑھنی پڑتی ہے تحجد جس بندے کے پاس تحجد نہیں دین کا کام لکھ لے گھر جا کے بڑے سے لکھ لے کاشف کہتا ہے تو دین کا کبھی دائیہ حق بانی نہیں سکتا تو بند تحجد کی حفاظت کر اس کے آگے پیچھے پیرا لگا تحجد کے وقت کا پیرا تیری تحجد محفوظ ہو جائے